اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے یا ایوہ اللبین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو تم اللہ تعالی کا کسرس سے ذکر کرو وسبحوہ بکرتا واصیلا اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اللہ تعالی کا ذکر کسرس سے کریں اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں تو ظاہر ہے کہ ایک انسان زمان سے اللہ تعالی کا ذکر کرے گا خواہ گھنٹہ دو گھنٹہ ہو تین گھنٹے چار گھنٹے ہو لیکن یہ چوبیس گھنٹوں میں کثیر ذکر تو نہیں کہلائے گا کچھ کہلائے گا تھوڑا بہت ذکر کہلائے گا کیونکہ ایک دن چوبیس گھنٹوں کا ہے تو دو چار گھنٹے بھی کوئی احتمام کے ساتھ تذبیح پڑے ذکر کرے اللہ کو یاد کرے تو یہ ذکر تو ہے اس کا کہ اس کی توفیق سے اس نے کیا ہے مگر یہ ذکر کثیر نہیں ہوا بلکہ ذکر یسیر ہوا تھوڑا سا ذکر ہوا اور حکم کیا ہے اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کسرس سے کرو خوب خوب کرو تو خوب خوب ذکر کب ہو سکتا ہے جبکہ دیگر مشاغل پر ذکر زیادہ ہو اور ہم جب زبان سے ذکر کریں گے خواہ تلاوت کے ذریعے سے ہو درود پاک کے ذریعے سے ہو تذبیحات کے ذریعے سے ہو تو ہمارے تمام عامال میں وہ کثیر تو نہیں بنے گا بلکہ کم ہی قرار پائے گا بہت نہیں قرار پائے گا تھوڑا ہی قرار پائے گا حکم کیا ہے بہت یاد کرو تو اس کا طریقہ حضرات اولیاء کرام نے حضور اکرم علیہ السلام سے جو احادیث کے ذریعے سے روحانی نظرتوں کے ذریعے سے جو پہنچا ہے اس کو سمجھایا کہ قلب سے اللہ کو یاد کیا جائے زبان دو کے دیگر جائز کاموں میں مصروف رہے جائز گفتگو اسلام میں روح رکھی گئی ہے انسان کو ایسا تو نہیں کہا گیا ہے کہ وہ زبان کو بند رکھے کچھ نہ کہے ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کہے گا تو کام تو نہیں بنیں گے لیندین کے لئے زبان کھولنی پڑے گی لوگوں سے معاملات کے لئے کچھ نہ کچھ اس کو اپنی زبان سے کہنا پڑے گا اس لئے زبان کا ذکر کثیر نہیں ہو سکتا انہوں نے غور کیا اور جب اللہ پاک کی طرف توجہ کی تو اللہ نے ان کے دلوں پر انوار ذکر کو معارف ذکر کو ظاہر کیا اور یہ بات ان تک پہنچی کہ اللہ کو دل ہی دل میں خوب یاد کیا جائے اور دل کا شغل اور دل کا عمل ایسا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو تو پتہ نہیں چلتا مگر وہ دائمی بن جاتا ہے جب بندہ اس پر توجہ کرتا ہے تو قلبی ذکر جب بندہ کرتا ہے تو یہ ذکر کیا بنتا ہے کسیر ذکر بنتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ مختلف طریقت کے سلسلوں میں مشک کروائی جاتی ہے ہمارے سلسلے نقش بندیہ میں یہ ذکر بطور خاص سلوک کی راہ ہمیں قدم رکھنے والوں کو پہلے مرحلے پر ہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرتے رہو تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو سکے ورنہ اگر زبان سے ہی ہم ذکر کرتے رہیں گے ذکر تو ہوگا مگر بہت زیادہ نہیں ہوگا بہت زیادہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کو یاد کیا جائے اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے دی کر مقام آپ کو بھی فرمایا وَلْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِك اور تم اپنے رب کو دل میں یاد کرو وَلْكُ رَبَّكَ اِذَا نَسِیت اور تم اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ بھولنے پر اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں ہے گرفت نہیں ہے مگر یاد آتے ہی اللہ کو یاد کرتے رہو اور اس کا ایک مطلب یہ بتایا گیا اور تم اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ یعنی دنیا کو بھول کر اللہ پاک کی طرف ایسی لو لگا کے بیٹھ جاؤ کہ خیال کسی اور کا نہ رہے صرف اللہ کی طرف تمہارا دھیان رہے اور تمہارا دل اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کرتا رہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ذکر کرنے والے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے اور ذکر کی لفظتیں عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تقبہ و طہارت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر خاتم عطا فرمائے سب کے دلوں میں جو بھی جائز مرادے ہیں انہیں پورا فرمائے نیک مقاسد برلائے اور اخیر وقت کلم تقیبہ پڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد و آلہی و صحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین